سپیکر خائبر پختنخواہ اسمبلی اسد کیسر بھی نیاب کے ریڈار پر آگ پر آ گئے ہیں پینتیس کروڑ روپے کا بنگلہ کہاں سے آیا؟ نیاب نے سپیکر اسمبلی سے پوچھ کر شروع کر دی ہے نیاب کے مطابق اسد کیسر نے بنی گالا میں پینتیس کنال اراضی پر پینتیس کروڑ مالیت کا بنگلہ بنایا ہے اسے پر مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ نانچی ٹو نیوز فیدہ دیل ہمارے ساتھ موجود ہیں فیدہ بتائی گا کیا معاملہ ہے؟ پینتیس کنال کی رقبہ پینتیس کروڑ کا یہ بنگلہ کہاں سے آیا؟ پوچھا گیا؟ جی بالکل قومی حساب بیرو خیبر پختنخواہ کو جو شواہد اور جو خط محصول ہوا ہے اس کے جو تفصیلات دی گئی ہیں اس کے مطابق پینتیس کروڑ روپے کا بنگلہ سپیکر خیبر پختنخواہ اسمبلی نے تعمیر کیا ہے جو ان کے ذرائع آمدن سے باہر ہے جو مزید تفصیلات ہیں اس کی یہ ہیں کہ عصد کیسر کو آبائی جائداد میں تقریباً چودہ مرلے زمین ملی مگر وہ اس وقت سے چار اور پانچ کنال کے بنگلے میں رہ رہے ہیں اس نقطے پر بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے ان کا ایک نیجی سکول ہے قائدازم پبلسکول اس کے اچھے نتائج کے لیے انہوں نے تعلیم بورڈ کے کنٹرولرز کو پشکیا ان پر جو الزامات دیگر لگائے گئے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ جو عصد کیسر نے قانونی تقاضے پورے کیے بغیر پچپن افسروں کو خیبر پختنکوائی اسیملی میں بھرتی کیا جن میں اکثریت کا تعلق ان کے آبائی ظلہ سوابی کے ساتھ ہے یہ بھی بتائے گا کہ اب میں آپ کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے فردر اب کیا کاروائی ہونی ہے شواہد تو ملی چکی شواہد کے مزید بھی کچھے کیے جائیں گے جو بالکل شواہد دیکھے جا رہے ہیں جو الزامات عصد کیسر صاحب کے اوپر لگے ہیں اس حوالے سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ان الزامات میں کتنی صداقت ہے جو ابتدائی ان پر الزامات لگے ہیں ان کے مطابق وہ انہوں نے جو پینتیس کنال پر بنی گالا میں بنگلہ تعمیر کیا اس کی مالیت جو ہے وہ پینتیس کروڑ روپے ہے اصد کیسر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اصد کیسر صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی بگ دیا سجم ناب کی جانب سے جو الزامات کیا کہیں گے اس پر یہ پینتیس کروڑ کا بنگلہ کہاں سے ہے سر میں تو ایک سب سے پہلے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا نہ مجھے نیب کا پتہ ہے نہ میرے پاس کوئی رابطہ ہوا ہے نمبر ون بات ہے یہ سارا میڈیا پر ایک پیک ایک سوشل میڈی کا ایک رپورٹ کو چلایا جا رہا ہے جس کا کوئی چٹ نہیں ہے نمبر ون نمبر اصدر صاحب کیا آپ ہمیں سنبھا رہے ہیں جی جی سب بتائیے گا دوہزار آٹھ میں میں نے بنگالہ میں نو سر نو کنال دنگل خریدی جو میرے ساتھ دوسرا پارٹنی میں مامو ہے آدھا میرے آدھا اس کا ہے اور وہ دوہزار آٹھ میں خریدی گئی ہے دوہ تری بات یہ ہے کہ یہ ایلیکشن کمیشن کے جو ایسٹس ہے اس میں ڈکلیر ہے اور ہمارے انکم ٹیکس میں ڈکلیر ہے اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس ثبوتیں لے کے آئیں میرا بھائی ہے وہ رہ رہا ہے بنگالہ میں دوہ کنال کی زمین میں اور وہ دوہ کنال کے بنگلے میں وہ قرائے پہ رہ رہا ہے رینٹ ہاؤس ہے اور سارے میں کل سارے جو ہے نا پروگرام کل سارے دارکومنٹس میں نے پیش کروں گا میڈیا کو میں پستان پس کر رہا ہوں مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس چیز کا کچھ چیز سے اقیقت نہیں ہے تیسے ابھی جو میں نے آپ کی رپورٹر پہ دادیت خبر سنی مجھے بہت افسوس ہوا ہے بغیر کنفرم کر کے آپ کی رپورٹر دے رہی ہیں یعنی نمبر ون میرے جیسے ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے ہی خبر جب نشر ہوئی اور پورا موقع دیا گیا یقینی طور پر آپ کی جو ڈاکومنٹس ہوں گے وہ یقینی طور پر جب سامنے آئیں گے تو سارے حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اب آپ کے سامنے بھی پیشوں گے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا